دو چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ اور ڈیگنیٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے آپ کی ایکنومک پیکیجز ایس ایس ایڈ میرا خواب ہے جو جمہو کشمیر کے لیے ایسی ایڈ لانگ ٹرم جو جمہو کشمیر کا بچہ ہے اس کو آپ اسی قانون سے تولیے جو گجرات کے بچہ کرناڈکا کا بچہ دلی کا بچہ ہو عمر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ماف کیا ہے اس کو سیٹیفیکیٹ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ جنت کی سیٹیفیکیٹ دے سکتا ہے میں بھی بولنا چاہتا ہوں وہ میرا حریف ہے لیکن پھر یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ گالی گلوچ کرتا ہے وہ ٹر باز ہے وہ بہت ٹر مارتا ہے دو چیزیں ہیں ڈیولپمنٹ اور ڈیگنیٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے آپ کی ایکنومک پیکیجز ایس ایس ایڈ میرا خواب ہے جو جمہو کشمیر کے لیے ایس ایس ایڈ لانگ ٹرم ایس ہوتی کلچر بیسٹ کی اس میں ہوتی کلچر سم سورٹ آف ایگری کلچر بیو ٹکنالوجی وش مینز ایرومیٹک پلانٹس میڈیسنل پلانٹس یہ بہت بڑی انڈسٹری جس میں تھاؤزنڈ آف کرورز کا ٹرن اور ہو سکتا ہے اور دوسرا ٹوریزم میرا مین فوکس آور ایس ای پارٹی is to get as much funds as possible for development of these two sectors پھر دوسرا ہے ڈیگنیٹی ڈیگنیٹی یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو جمع کشمیر کا بچہ ہے اس کو آپ اسی قانون سے تو لیے جو گجرات کے بچہ کرناڈکا کا بچہ ڈلی کا بچہ ہو جو یہاں ایک ایکسٹر آرڈنری جو انہوں نے سیٹ آف رولز بنا کے رکھا ہے جمع کشمیر کے بچوں کے لیے بلک خصوص جو یہ کلچر آف پولیس سیٹیفیکیٹس ہے اور کس پولیس پولیس سیٹیفیکیٹ on what basis وہ ڈیگنیٹی کی بات ہے کہ بھئی اگر ایک خاندان میں ایک بندہ کہیں انوال تھا تو اس کے بائی کو اس کے باپ کو اس کے بیٹے کو اس کو بیٹی کو بہن کے بیٹے کو بائی کے بیٹے کو کسی کو نہیں ملے گی اور یہ ہمارا کوئی باہر کا نہیں ہے یہ انہی سرکاروں نے ایک قانون بنایا ہے پوری دنیا میں کہیں یہ قانون نہیں ہے کہ باپ کی بیٹی باپ کی سزا بیٹے کو یا بیٹے کی سزا باپ کو یا بائی کی سزا بائی کو یہ صرف جمع کشمیر میں ہیں جواب ہم چاہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہیں آپ کو نہیں پتا ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو پرابلم ہے یا نہیں لیکن ہمارے پاس سینگڑو پرابلم روز آتی ہے ڈازنز آف دیم جہاں بچے کو نوکری ملتی ہے لیکن اس کو پلیس سیٹیفیکیٹ نہیں ملتی ہے وہ گولتا ہے سر میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب میرے فادر سے کوئی غلطی ہوئی is anybody talking about it یہ issue نہیں ہے کیا emotional slogans are over آپ election لڑیے on the basis of what people face in their day-to-day lives and I will do what it takes to ensure that we have the same set of laws as in any other state in India you cannot have special coercion laws just for the youths of JNK that I promise you سر کل عمر عبدال صاحب نے بتایا کہ واجبائی کے ساتھ اگر وہ ہوتے تو پھر کام کرتے تو آتب کی BJP اور آپ کے BJP میں اس کے حساب سے کیا فرق ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھو یار عمر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے اس کو سیٹیفیکیٹ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ جنت کی سیٹیفیکیٹ دے سکتا ہے صفائی کی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا آپ چھوڑ دو دیکھو میں نہیں بولنا چاہتا وہ میرا حریف ہے لیکن پھر یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہ گالی گلوچ کرتا ہے وہ ٹر باز ہے وہ بہت ٹر مارتا ہے اب یہ مجھے آپ بتاؤ واجبائی صاحب اور موڈی صاحب میں کیا فرق ہے واجبائی صاحب نے ایٹانوی کا ریزولیشن ریجیکٹ نہیں کیا واجبائی صاحب نے پارلیمنٹ میں نہیں بولا اگر ہمارے پاس بہمت ہوتا تو ہم تین سو ستر کو ہٹا دیتے ان کے ٹائم میں کیا کئی بڑے کانڈی ہوئے انہیں کوئی ایکشن لیا کیا کون سا فرق ہے مینز کی عمر صاحب کا جو مسئلہ ہے بی جی پی کے ساتھ یہ ایڈیلوجیکل نہیں ہے یہ پرسنل ہے ان کا پرابلم ہندو طوا سے نہیں ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو موڈی جی شاید گاس نہیں ڈالتے ہیں واجبائی صاحب گاس ڈالتے تھے کل کوئی اور آئے گا وہ گاس ڈالے گا وہ ادھر چلے جائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لا سکتے ہیں صرف لوگوں کو بولے کہ کیسے لائیں ایک جو ہے آئینی روڈ میپ دے کہ وہ کیسے لائیں گے کیونکہ دینا پارلیمنٹ نے ہے دینا پارلیمنٹ نے ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یاد ہے آج سے دو سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے مجھے ایک ورکر آیا بولا سر ہم نے سنا ہے نیشنل کانفرنس والے بولتے ہیں کہ جو سیٹے سجاد صاحب کو آئیں گی یہ استعمال کی جائیں گی اسمبلی میں ایک ریزولیشن پاس کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ پیجا جائے گا کیونکہ تب خبر تھی کہ اسمبلی الیکشن ہوگا تو یہ جوٹ ان نے ڈال دیا کہ جی ریزولیشن پاس ہوگا وہ اسمبلی جائے گا پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی سنا دیا ان کو اگر لگتا ہے کیونکہ ان کے تین ایم پی وہاں ہوتے ہوئے تین سو ستر لیا وہ کچھ تک کر پائے اب اگر ان کا کوئی ایم پی گیا اگر گیا وہ کیسے واپس لائے گا وہ ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے جوٹ نہیں چلے گا کتنا جوٹ بولیں گے